اور پاکستان نے اس پہ اپنا جو ہے وہ پروٹیسٹ کیا ہے کہ انڈیا یہ کیوں کر رہا اور جی ٹونٹی پہ یہ کیوں ڈسکشن ہو رہی ہے تار صاحب کیا یہ پاکستان کا ڈبل سٹینڈڈ نہیں ہے کہ جب یو اے ای اور باقی مسلم ورڈ جو ہے وہ انڈیا اکوپائیڈ کشمیر کے اندر انویسٹمنٹ کرتا ہے تب تو بولتے نہیں ہیں جی ٹونٹی کی سمیٹ پہ یہ بول رہے ہیں ایک بات اور دوسرا کیا پاکستان نے جی ٹونٹی کے ملکوں کو فردن فردن یہ کہا ہے کہ آپ وہاں پہ نہ جائیں یا وہاں پہ روکیں سعودی عرب کو ہی روک لے وہاں وہ جی ٹونٹی کا میمبر ایکٹر کی کو روک لے پتا چلے کہ ہماری ڈپلومیسی کتنی کام کر رہی ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ایک طرف پاکستان میں جو جوڈیشری ہے وہ بیٹھ گئی ہے آٹھ ججوں نے سنا ہے کل وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو پارلیمنٹ نے لاؤ بنایا اس کو ریویو کرنا ہے ادھر فورن پالیسی پہ بلنڈر ہو رہے ہیں مسلم ورڈ ہماری بات نہیں سن رہی تو یہ ڈیریکشن فائنینچلی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے ساگڈار امریکہ نہیں آ سکے دیکھیں میں چیما صاحب جو کشمیر میں اس وقت جو چیزیں چل رہی ہیں میں اس کے ایک پورا وہ اس کا بیک گرونڈ بھی بتانا چاہوں گا کہ ایک تو یہ پہلے ہی اناؤنس تھا کہ انہوں نے یہ کشمیر کے اندر کرنا ہے اور بلکہ جو جی ٹونٹی کے سارے تھے انہوں نے سارا سپرینڈ کیا تھا بھارت کے اندر مختلف ریجنز کے اندر ان کی میٹنگ کرنی تھی یہ کوئی نئی بات کوئی سرپرائز نہیں ہے لیکن پاکستان کی طرف سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ اپنی گرپ لوس کرتا نظر آ رہا ہے عمران خان دور سے پاکستان آئیسولیشن میں ہے اور اس کے بعد جو اس وقت دنیا میں نئے بلاک بن رہے ہیں رشیہ اور چائنہ کے اس میں دوبارہ پاکستان is nowhere somewhere بلکہ جو میں سمجھتا ہوں نئے بلاک بن رہے ہیں ایران کے ساتھ relationship چائنہ کے ٹھیک ہونے سے پاکستان is going to lose their leverage with چائنہ at the same time اب اس میں نا صرف ان کا double standard کشمیر پہ کشمیر کے اندر UAE کے حوالے سے ہے بلکہ آپ double standard دیکھیں چائنہ کے اندر ویگرز مسلمانوں کے لیے پاکستان آواز بالکل نہیں اٹھاتا دوسری چیزوں کے اوپر آواز اٹھاتا ہے لیکن اس وقت اگر دیکھا جائے تو جو پاکستان کے اندر political instability اور جو financial crisis چل رہے ہیں ان کی basis پہ آپ کیا سمجھتے ہیں لوگ ان کی کو بات سنیں گے کیونکہ پاکستان اس وقت ہر مسلمان country سے ہر دوسرے ملک کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھا ہے اور جو مانگنے والا آپ کے دروازے پہ آئے روزانہ صبح شام جو مانگنے اس کے کہنے پہ آپ کتنی توجہ دیں گے اور وہی حالات ہیں پاکستان کے foreign policy نہ ہونے کے برابر ہے جو مراصلہ خاص آپ نے جو لہرائے تھا اس نے میرا خیال ہے پاکستان کی foreign policy کے اس کو کہتے ہیں last nail in the coffin لیکن یہ کہ جو مجھے میں دوسری دو باتیں بتانا چاہوں گے جو اس وقت بڑی قابل فکر ہے میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی یا پاکستانی گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے جتنی UAE وہاں پہ investment کر رہا ہے جو بھارت کشمیر کے اندر infrastructure کے اوپر پلان کر رہا ہے جو نئے منصوبے بنا رہا ہے آپ اپنے کشمیریوں کو کیا جواب دیں گے وہاں پہ UAE بہت بڑی مال بنا رہا ہے وہاں پہ hospital بنائے جا رہے ہیں medical colleges بنائے جا رہے ہیں ابھی recently بھارت نے وہاں ایک بہت بڑا bridge بنائے ریلوے کا وہ ایک سڑکوں کا جال بچھانے کے بچھا رہے ہیں وہاں پہ آپ اپنے کشمیریوں کو کیا جواب دیں گے آپ ان کو کیا بتائیں گے جب دوسری طرف دوسری طرف دودھ کی نیرے ہوگی اور یہاں آپ جہشتگرگی کا رونا رویں گے آپ کے 35% inflation rate چل رہا ہے اور recent instability جو ہے آپ نے وہاں پہ جو ازاد کشمیر کے اندر جو نئے crisis ہیں وہاں پہ وزیراعظم کے خلاف جو کچھ ہو ہے بلکہ میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ یہ وہاں پہ اب انہوں نے rate تو کی ہے اپنی سپریم کورٹ کے اندر لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے کافی عوامل ہے میں کل سے research کر رہا ہوں یہاں تک بلکہ اس میں باتیں آ رہی ہیں کہ امین گھنپور کی involvement نظر آ رہی ہے ان کی وہاں corruption میں ان کے contracts لینے میں وہاں پہ ان کے کئی appointments کے اندر مسجدوں کو regularize جو وہاں کیا گیا مدرسوں میں ان میں corruption کی story ہیں اور کئی story ہیں اس میں سامنے آ رہی ہیں لیکن جو میں سمجھتا ہوں ازاد کشمیر کے وزیراعظم کو جھوڑیشنی کی طرف سے اٹھا کے آپ کی شباز شریف صاحب کو بھی signal بھیجا گیا ہے اور دوسرا signal عمران خان صاحب کو بھی بھیجا گیا ہے کہ آپ سیاست سے آپ ریاست سے ٹکر لیں گے تو ریاست will bounce back ریاست will respond میرے خیال میں وہاں پہ ایک بڑا اس کا جو جو دو چار چیزیں اور چل رہی ہیں پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو جو پاور شو کیا جا رہا ہے جو آپ کے بندیال صاحب نے پاور شو کیا ہے آٹھ ہم خیال ججوں کو ساتھ لے کے پاور شو کر رہے ہیں کہ آپ ساتھ ہیں ہم آٹھ ہیں ایک تو یہ وہاں پہ چل رہا ہے دوسرا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف گجران والا بار نے ریفرنس اپنا جو ہے وہ داخل کرا دیا ہے کہ جو اگلے دن وہ نیشنل اسمبلی میں گئے ہیں that was that was not appropriate or it was not aligned with the ethics codes of supreme court دوسرا جو اس وقت جو ایک اور نیا crisis چل رہا ہے خاص آپ کے نکاح کے اوپر discussions ہو رہی ہیں کہ وہ اس کے اوپر لوگوں نے high court میں جو supreme court میں کر رکھا ہے لیکن پاکستان کے اندر کوئی حالات سنبھلتے ہیں نظر نہیں آ رہے بالکل بھی میں اگر سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان کو سخت فیصلوں کی ضرورت تھی وہ سخت فیصلے کہاں سے آتے ہیں سارے پاکستان کو پتا ہے وہ کہاں سے کون کر سکتا ہے کون کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن وہ بالکل خاموش ہیں وہ بالکل خاموش ہیں اور جب مطلب کی بات پہ وہ کہہ دیتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں لیکن ان کے بغیر پاکستان تو ایک بھی نہیں چل سکتا چلا تو وہ ہی رہے ہیں میرا خیال میں ان کو سٹیپ ان کر کے ان چیزوں کو اون کرنا چاہیے اور میں بڑے میں بڑا پور امید تھا خاص کر ہمارے جو نئے آرمی چیف ہیں ان کے ان کے ان کا پوٹفولیو بڑا سٹرانگ تھا ان کا ماضی بڑا سٹرانگ تھا آہ اس پروفیشنل سولجر ہیز اپ آہ مین آف کریکٹر اور میں سمجھتا تھا پاکستان کو سنبھالیں گے آہ جو پچھلے دور میں غلطیاں ہوئی ہیں ان کو اون کریں گے کیونکہ جب تک آپ اپنی غلطیوں کو اون کر کے کنفیس نہیں کرتے آپ اصلاح نہیں کر پاتے آہ میرا خیال ہے اب پتہ نہیں وہ کب ان چیزوں کو اون کر کے اصلاح کریں گے آہ لیکن اس وقت میرا خیال ہے کسی ایک آہینی آت کی ضرورت ہے جو سخت فیصلے بھی کرے اور ان سب کو ٹیبل پر بازو مروڑ کر بٹھائے کیونکہ یہ تو کھلے چھوڑنے والے لوگ ہی نہیں نا اور دوسرا میں اگر بتائی جائے آپ کو بات چیمہ صاحب یہ سب ان کی پیداوار ہیں ہمارے جو ہماری جو تیسری کو بتا ہوں ان سب کے باپ ہیں بھوٹوں سے لے کر ہمارے خاص صاحب تک کنٹینر کے اوپر جنہوں نے بٹھایا تھا ان کو چاہیے کہ اب ان کو کنٹینر سے اتار لیں ان کو اتار کے ان کو ٹیبل پر بٹھائے ان کو کہیں بیٹا جی بس اناف ہے زناف بچہ جب کئی تبا چیختا ہے نا کہنے دیڈی نا کبھی باپ باپ کو ٹھوڑے مارتا ہے مجھے یہ لے دو کبھی کہتا ہے یہ لے دو کبھی باپ کی کمیز بھاڑتا ہے تو باپ کو چاہیے وہ تھپڑ دو لگا کے اس کو کوئی بندیدہ پتر پانو بتھی رہی ہو گئی بڑی کھیڑا کھیڑی ہو گئی بے جاؤں ملک ان اوڑن لگی اوڑن کے حالات بہت خراب چل رہے ہیں دیکھا جائے تو آپ کے جو فننیشل حالات ہیں آج فننیشل حالات کی بات سن لے آئی ایم ایف نے تھوڑا سا سگنل دیا ہے کہتے ہیں سعودی ریوی آر یو اے ای کو تھوڑے آپ کو سائن ہو جو کہتے تھے سپورٹ کرنے پہ وہ سات ارب کہتے تھے یہ پانچ بلینڈ ڈیفیسٹ کہہ رہے تھے جو گیپ ان کا اس میں ہے چیما صاحب لیکن میرے خیال میں اگر ذاتی دور میں بتائیں پیسہ پاکستان کے اندر بہت موجود ہے آئی ایم ایف کا پیسہ نہ کبھی پاکستان میں پہلے آیا ہے جو باہر سے پیسہ جاتا ہے نا یہ آئے گا پتہ نہیں اس کو کیوں انہوں نے رکاورٹ بنا کے رکھا ہے کہ جی آئی ایم ایف نے آنا ہے تو یہ ٹھیک ہوگا آپ سی پیک کو کھا گئے ہیں پی گئے ہیں سرکارہ چبیس بلینڈ ڈالر کا سی پیک آپ آپ کھا کر آپ نے اڈھکار بھی نہیں مارا آپ نے اڈھکار بھی نہیں مارا اور پتہ ہے سب لوگوں کو سب لوگوں کو پتہ ہے آپ نے ریسیڈلی گولہ مروض یکرین کو بیچا ہے وہ بھی پیسے آئے ہیں آپ اور چین آرے بھی پیسے آپ کو دیئے ہیں وہ کدھر گئے ہیں سرے جو آٹا آپ لوگوں کو دے رہے وہ تو کھانے کے قابل ہی نہیں وہ تو وہ تو جانوروں کو ڈالنے والا ہے اگر آپ کہے کہ ہم آٹا دے رہے ہیں وہ سارے پیسوں کا جو چینہ سے پیسا آیا ہے پیسہ تو آ رہا ہے بار سے مسلسل لے رہے ہیں آ رہا ہے پیسہ اب اور بھی مزید آئے گا تو کہا جائے پاکستان پہنچے گا بھی نہیں وہ تو صرف میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کی جو رولنگ کے بچوں کی ٹوشن فیس ہیں اور ان کے پراجیکٹ جو رکے میں ہیں دوبائی اور لندن میں ان کو وہ پایا تک میل تک پہنچائیں گے یہاں پہ تو مارا ماری ہے یہاں پہ آپ کے آپ کے ڈی این اے میں آپ کے بون میرو کے اندر کرپشن گھس چکی ہے اس کے خلاف آپ کو آپریشن کی ضرورت ہے لیکن وہ پتہ نہیں کون کرے گا میری سمجھ سے بار ہے لیکن اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے آپ کا آپ کو ریٹ آف گورنمنٹ کے بغیر حکومتیں چلتی نہیں ہیں ملک نہیں چلتے کنٹریز نہیں چلتے جب تک آپ ریٹ آف گورنمنٹ نہ ہو اور لائن آرڈر نہ ہو جب تک یہ جو آج کل آپ کے عدالتیں کر رہے ہیں یہ لائن آرڈر تھوڑی ہے یہ تو پالیٹکس ہو رہی زاری 5744 cases سپریم کورٹ کے وہ پتہ ہی نہیں وہ الیکشن کمیشن بن کے بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں پیسے کمات راکر سیدھے لے سارا دن بیٹھ کے اس طرح تھوڑی ہوتا ہے بلکہ چیما سام میں ایک اور بات یہ کہوں گا قوم کو میرے خیال میں پتہ ہونا چاہیے کہ قوم کو یہ ججز یہاں تک پہنچے کس طرح ہیں ہر ججز کا پورٹ فولیو بتانا چاہیے قوم کو کہ یہ کس نے بھرتی کیا تھا میں شاید آپ کو یاد ہوگا بڑا عرصہ پہلے کہتا تھا یہ چودری جوڑی شریح افتخار چوری صاحب کی مومنٹ میں جس نے دو تھپڑ کھایا تھے وہ جاری بانے گیا مار روڈ لاہور کے اوپر جس وکیل کا سر پھٹا تھا پولیس کے ڈنڈے سے وہ آئی کورڈ کا جاجبہ ہے کوئی پرموٹ ہوگی اٹھتے جائی جار ان سے کیا ایک سپیٹ کریں یہی ہے نا یہ جو آج جو ہو رہا ہے یہی ہو رہا ہے پھر اٹھو پنجے جوائیانی گیم ہے پنجےانی گیم ہے سالے آنی گیم ہے پورے پاکستان میں یہ گیم مشہور ہو چکی ہے سالے بینوئی اور ساز سوسر کی اور مارا ایک ایک پنجاب کی گورنمنٹ جو پیشلی ہے اس پہ الزام ہے تین سو ارب روپے تھوڑا سا نہیں ہے تین سو ارب روپے اور وہ کہتے ہیں کہ مارے پاس پائلیں موجود ہیں مارے پاس لیکن عید کے بعد کہتے کریں ہم نے بھی اید کرنی ہے انہوں نے بھی اید کرنی ہے تو سکون کے ساتھ کر لی پاکستان کون سا کہیں جا رہا ہے تین سو ارب روپے یہی نا چینج منی لو اچنا بیگ ڈیل ایمیپ سے آپ مل جائے ہیں کیا فرم پڑتے ہیں تو چیما صاحب حقیقت حقیقت یہ ہے کہ جی ٹونٹی میں بلکہ جی ٹونٹی تو بھارت جو ہے وہ نئی سے نئی بلندیوں پہ جا رہے ہیں ایکنامیکلی اور ان کا خاص کر آپ کو پتے ہی ہوگا آپ اور میں ہم نے وہ سپیچز بھی کہی سنی جس طریقے سے وہ یونیورسٹی یا کالجز ان کے بن رہے ہیں کس طریقے سے ان کی اس وقت ان کی جو یو بی آئی ٹرانزیشنز ان کا براؤڈ بینڈ ان کا ہر بندے کا ایکسس ٹو انٹرنیٹ ان کے یہ ساری چیزیں نہ صرف آپ اور میں یہ باتیں کرے ہیں آئی ایمیفس کی مثالیں دے رہا ہے ورڈ بینک مثالیں دے رہا ہے بھارت کی ترقی کی اور پچھلے آٹھ دس سال میں ہوا ہے مجھے ابھی یاد ہے آئی سے تقریبا ہفتہ پہلے بودی صاحب نے ایک سپیچ میں کہا تھا کہ یہ آٹھ سال کا سفر ہے آٹھ سال کے اندر ڈیجیٹل انڈیا انہوں نے بنایا میک ان انڈیا یہاں پہ ایک کمپین چلائی تھی انہوں نے ہر ٹی وی چینل پہ آتی تھی میک ان انڈیا میک ان انڈیا تو یہ دیرا حقیقت یہ قومیں جب چلتی ہیں تو قومیت کا کانسپ سب سے پہلے ہونا چاہیے جو کہ پاکستان میں بالکل بھی نہیں ہے لوٹ مار کا بازار ہے اس میں اب دیکھ لیں آپ کہ آج یہاں پہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی سپرنگ میٹنگز چل رہی ہیں اور ڈار صاحب نہیں آئی یہاں پہ افسوس کی بات افسوس بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ تاہر صاحب کی یہ پوری دنیا وہاں پہ پہ پہنچی ہوئی ہے دیکھ رہا تھا انڈیا کی فیننس منسٹر بھی وہاں پہ آئی ہوئی ہے تاہر صاحب براد شرمن ہے ایک کانگریسمن ہے امریکہ میں انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے امریکی سیکٹری آف سٹریٹ انٹینیو بلنکن کو اور انہوں نے لیٹر لکھا ہے اور انہوں نے کہا جی پاکستان میں ڈموکریسی بڑی غراب ہے ٹوٹی بچی ڈموکریسی ہے ادھا مو چپ ہے ادھا یہ ہے وہ ہے اور امران خان کے سپورٹر جو ہیں پاکستان کے صحابق وزیراعظم امران خان کے سپورٹر وہ ان کی کالز ارینج کراتے ہیں امران خان کو سو امران خان اسلام آباد میں بیٹھ کے یا لہور میں بیٹھ کے امریکہ میں کالیفونیا میں اور کانگرس میں جو ہے وہ ان کے جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں ان کے ذریعے امریکی حکومت میں پریشہ ڈال رہے ہیں یہ پاکستان کے درونی معاملے میں انٹروینشن نہیں ہے یا اس کو آپ کیا دیکھیں گے ادھر انڈیا میں وہ آئے تھے انہوں نے مذہبی فریڈم کے والے سے انڈیا میں چیک کرنے کوش کی جنہوں نے نویزے بند کرتے انہوں نے کہا خبردار سٹریٹ ڈپارٹمنٹوں کو کہا کہ خبردار آج کے بعد آپ نے انڈیا میں مالی آکھے ریلیجس فریڈم کے اوپر بات کی یہ ابھی کیوں نہیں بولا جاتا اگر ظلم خلیلزاد بریڈ شرمن جو ہے وہ بات کرے پاکستان کی جمہوریت کے بارے میں امران خان کے لوگ ان کو جا کے بریف کرتے ہیں کہ جا کے پریشہ ڈالو تم بولو گے تو پاکستان میں امران خان واپس آئے گا وہ امران خان جس نے امریکہ کو کہا کہ تم نے میری حکومت کر رہا ہے یہ کانگریسمن کیا کر رہے ہیں امریکہ میں آپ تو بڑے آپ کے تو بڑے دوست ہیں کانگریسمن سینیٹرز میں ملاؤں بھی آپ کے دوستوں سے میں بتاتا ہوں ساری سٹوری میں نے آج ایک ٹویٹ کی کانگریسمن شرمن کا لیٹر میں نے آج ٹویٹ کیا اور اس کے اوپر میں نے لکھا کہ لابی ڈالرز ورکی اور اس میں دیکھیں ڈاکٹر صاحب کیلیفورنیا سے جنہوں نے میرا خیال کو پانچ چیز اردہ سزار ڈالر دے کے وہ لیٹر لکھایا ہوگا کیونکہ جو شرمن ہے ان کے اس کے نانکے نہیں ہیں پاکستان کے اندر اس کو پوچھے تو پتا بھی نہیں ہوگا پاکستان ہے کہاں دوریا کی لوکیشن کیونکہ آج پیار جاگ گیا ان کو سب کو یہ پیار اس سارا پی ٹی آئی کے ڈالر ہے چیما سب ڈالر ڈالر کے بغیر ان کی یہاں پہ کانگرس میں جو ان کسی کا فون بھی نہیں لیتے اب میں یہ بتانا چاہوں گا دکھ والی بات کبھی پاکستان کو بھی پرموٹ کرتے دیکھا آپ میں کسی کو پاکستان کا سلاب ہے پاکستان کے دوسری چیزیں یہ لونڈے لپاڑے یہاں پہ بھی ڈاکٹر ہیں جو سارے انہوں نے کبھی پاکستان کو پرموٹ کیوں نہیں کیا انہوں نے کبھی پاکستان کے مسائل کے اوپر پاکستان کو کیوں نہیں ہلپ کرنے کی کوشش کی اپنے امیر المومنین کے پیچھے تو کھڑے ہو گئے جان نکلی جا رہی اور دوسرا چیما سب میں یہاں سے میں یہاں پہ کئی دفعہ یہاں سے کانگرسمنٹ پاکستان گئے ہیں ہمارے کئی پاکستان دوستوں نے ان کو ٹکٹ لے کے ساتھ ان کو لے کر گئے ہیں جن کو لے کر گئے ہیں پالیسی کے ان کے اس کا پالیسی کے اوپر کوئی امپیکٹ ہے ہی نہیں ان کو کسی کانگرسمنٹ کو پانچ دس زار ڈالر دیں ساتھ ٹکٹ لے ان ساتھ چلا جاتا ہے جہاں مرضی لے تو در حقیقت اگر دیکھا افسوس کی بات دکھ کی بات خلیل زادے آپ کو میں بتاؤں کہ میں بڑے پیٹنٹ ریسرچ بیس پہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان بڑی بڑی رف طریقے سے وہ باتیں کرتے رہے ہیں پاکستان کے بارے میں آج کیوں فرینڈلی ہیں کیونکہ سی آئی اے چیف ہے جو اس وقت سی آئی اے کا سٹیشن چیف ہے جو یہاں پہ خان صاحب نے ہائر کیا ہے آج سب کا پیار کیوں جاگ گیا جب پاکستان میں دالے اس وقت پاکستان کے لیے کیوں نہیں کچھ کیا ہے ایک تو یہ بات اور دوسرا یہ کہ شرمن صاحب پہلے کیوں نہیں پاکستان کے لیے آج کل بولے اتنا پیارا ہونی آگے اور اس کا لیٹر جو تھا زیادہ human rights کے بارے میں تھا کہ وہاں پہ جو ان کو پکڑا جا رہا ہے میرا شرمن صاحب سے میرا question ہے یہاں پہ جو حالات ہیں اس وقت نیو یوک کے 30% آپ کا crime rate اوپر چلا گیا ہے اس کے بارے میں کیوں نہیں لیٹر لکھتے کسی کو میری سو سمیہ سے باہر ہے آپ آپ کے مولک کے اندر حالات ٹھیک ہیں میرا خیال ہے آپ کا borderless society ہے جو ڈرگز میں لوگ یہاں مر رہے ہیں آپ ان کا کیوں نہیں کچھ کرتے اور میری یہ ایڈوائیس ہے شرمن کے لیے شرمن صاحب آپ کے اپنے مولک کے اتنے اندر مسائل موجود ہیں you don't have any right آپ کے یہاں پہ جمہوریت کام نہیں کر رہی لوگوں کا یہاں election کے institution گروپر کوئی اعتماد نہیں ہے یہاں پہ وہ سارے کہتے ہیں کہ آپ امریکہ کے حالات اس وقت جو نیو یورک سیٹی میں لے جائیں پاکستان سے بہترین آتا آپ you can daylight فائرنگ ہو رہی ہے وہاں کیا کر رہے ہیں میں 20 میل دور یہاں سے میں والٹی کورٹ سیٹی نہیں اس وقت وہاں پہ حالات اس طرح جیس طرح لیبنار میں وہاں پہ حالات اس طرح جیس طرح لیبیا کے اندر یہاں سے 20 میل کے پاس لے you cannot go through that place that city during the day time ان کو وہ نہیں آتا وہاں پہ کہتے ہیں humerite کی والیشن ہوگی اپنی humerite کی والیشن کیوں نہیں دیکھ رہی ہیں دن دی دی گاڑیاں چھنی جا رہی ہیں لوگوں کے جوان بچے دن درہ قتل ہو رہے ہیں ان کے اوپر کوئی نہیں ہاں ڈالر 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 اس حوالے سے یہ دکھ ضرور ہے کہ میرے ملک کو آج تک کسی نے ملک کو نہیں پرموٹ کی ایک اپنے امیر مومنین بنایا پاکستان کو سائن کیا انہوں نے بنا پاکستان کا مارس انہوں نے پاکستان بنائی نہیں انہوں نے 1947 میں مہاجروں کو بلا کے ان کے ساتھ زیادتی کی ان کی بددوائیں ہیں ان کو انہوں نے پاکستان دی نہیں آج پھر کہہ دیتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا اللہ آج پھر کہہ دیتے ہیں ہوں پھر پاکستان بنائیں نیا پاکستان نام کہتے ہیں نیا پاکستان بنائیں اب تو ہر اس سے باز آگئے ہیں اب تو کہتے ہیں امر بال معروف ہے لیکن پہلے نارا کہا تھا نیا پاکستان پرانے کا کیا کرنا تھا پرانا بنایا تھا آپ نے جو نیا بنا رہے آپ نے جب بنا برین بنانے آپ بنائے نہیں تھا پاکستان آپ کو میں نے شاید کئی دفعہ بتایا کہ پاکستان کا سکسٹی پرسنٹ پاکستان تھا بنگلہ دیش اور پاکستان بنانے کی مومنٹ بھی وہاں سے شروع ہوئی تھی بنگال سے آپ تو پاکستان آپ کو کلیم کریں بنگلہ دیش والے کہ جس آر نیم جس طرح انہوں نے باس مد کسی اور نے کار ریجسٹر کرا لیا وہ کہ پاکستان ایز آر نیم تو آپ کو تو نام کو اور رکھنا پڑ جانا ہے لیکن چیما صاحب دکھ والی بات یہ ہے کہ پاکستان میں رہنے لوگ پاکستان نہیں نہیں ہیں ان کے دماغ دل جو کس طرح چل رہا ہے پاکستان کوئی سمجھ سے باہر ہے بلکہ دکھ یہ ہوتا ہے کہ جب بھارت منزلیں کرتا جا رہا ہے آگے جس طریقے سے رائزنگ اکنامیکلی پولیٹیکلی ڈیپلومیٹیکلی افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارا دین وہی ہے شاید ایڈیالوجی ڈیفرنٹ پتہ نہیں میں نے آج بلکہ ایک اور ٹویٹ کی چاہی مجھے دکھ پالی ایک اور بات چھوڑی سی بتانا چاہتا ہوں ایران ایران کے بارے میں میں نے ٹویٹ بھی کی ہے ایران کے اوپر امریکہ نے ورسٹ سینکشنز لگائی ورسٹ اس کے باوجود وہ ڈرون بنا کے رشیہ کو بیج رہے ہیں وہ ڈرون بنا کے ساری دنیا آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ ایرانیان ایرلائن ایرو فلوٹ رشیان کے ان کے جہاز تھی کریں بارڈر آپ کا ان کے ساتھ آپ کا بارڈر ملتا ہوتا نا کوئی تھوڑا دور تو میں کہتا نہیں ان کا ڈی ای ڈی ای آپ پستیوں میں آپ افغانستان سے بھی نیچے چلے گی آپ نے اسمبل کیا کرنا ہے بنانا کیا ہے وہ اتنی سخت سنکشن کے باوجود وہ اپنی ویل کے بیس پہ میرا مستید ڈرون بھی آج بنا رہے ہیں اب وہ جہاز رپیئر کریں گی شرم آئی آج مجھے سنکھے یہ بات کیا کیا سوچ تو اصل ڈاؤن سنڈرم تھی پیدشی طور تسار چلی پیدا ہو رہے پاکستان سمجھ رہی آری کوئی آپ نے کبھی قوم دیکھی ہے اپنے کار ناغ آگل 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 اپنے گھر پیٹر پیٹر آگل جرنیلہ بیستی کر دی آج ٹویٹ آپ پتا ٹویٹ ٹویٹ پاکستان یہ وہی میں جو آپ کہہ رہا ہوں کہ بائیس کروڑ لوگ اپنے گھر کو آگ لگا آگل 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 آگل